جمہور کشمیر میں خاص کر کشمیر میں کیا کچھ مسائل اس وقت چل رہے ہیں لوگ اس طریقے سے جو ہے اس وقت پریشان ہیں اور کیا کچھ مشکلے ہیں ہمارے ساتھ اسی سب پر باتچیت کرنے کے لیے جو ہے بی جے پی کے لیڈر رہ چکے آسف مسعودی ہیں فلال وقتی طور بی جے پی سے علایتگی اختیار کر چکے ہیں مزید ان سے جاننے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اس وقت کشمیر میں ماہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے مگر اسی رمضان کے مہینے کے ساتھ ساتھ لوگوں کو پریشانیاں بھی بہت زیادہ ہیں سب سے پہلے سر آپ کا بہت شکریہ وقت دینے کے لیے کافی عرصے بعد آپ کے ساتھ باتچیت ہو رہی ہے آپ سے جانیں گے کہ رمضان پاک مقدس مہینہ چل رہا ہے اور لوگوں کے کئی ساری گریوینسز ہیں جو کہ ابھی کوئی سن نہیں رہا ان پر نظر و ساز نہیں ہو رہا تو کس طریقے سے دیکھیں گے اس ماہول کو دیکھیں آپ بہت بہت شکریہ آپ نے بہت اچھے کوششن پوچھے جو اس وقت ہمیں لگ رہا ہے کہ جمہو کشمی و خاص کر کشمیری ویلی میں رمضان کا مہینہ ہے بابرکت مہینہ ہے مسلمانوں کے لیے بہت عظیم والا مہینہ ہوتا ہے اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ مارکٹ میں جو چل رہا ہے مارکٹ میں مرمانی چل رہی ہے مارکٹ میں اتنا مہنگائی ہو گئی ہے مہنگائی ہے عروج پر ایک پوچھنے والا کوئی نہیں ہے مجھے لگتا ہے کہ ایڈمیسٹریشن جو ہے وہ سو گئی ہے ایڈمیسٹریشن کو مجھے پتا ہے صرف پر الیکشن ہے پارلیمنٹ الیکشن صرف پر ہے مگر اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کو سولیت دینا ان کا کام ہے کسی بھی جگہ پر چاہے آپ سبزی منڈیوں میں جاؤ چاہے آپ فروٹ منڈی میں جاؤ چاہے آپ کریانے مارکٹ میں جاؤ کسی بھی کھانے پینے کی جو چیزیں ہیں ان مارکٹوں میں جاؤ وہاں مہنگائی اتنی ہے مزدور گریب لاچار بچارہ اس طرح پریشان ہے ایڈمیسٹریشن کئی نظر نہیں آ رہی ہے ایڈمیسٹریشن کا کوئی رول ہی نہیں دکھتا ہے ایڈمیسٹریشن جیسے سوئی ہے یہ کھالی ایڈمیسٹریشن نے پلیس پر رکھی ہے مجھے لگتا ہے یہاں پلیس والے اگر نہیں ہوں گے پلیس ڈپارٹمنٹ دے ہوگا یہاں پر لوگ اے دوسرے کو کھائیں گے سیون ایڈمیسٹریشن میں کہاں ہے کیا مہنگائی دیکھے آپ نے دیکھئے فروٹ بھی ہے سبزیاں ہے جو روز وقت دودھ ہے باقی چیزیں ہیں جتنے بھی کھانے پینے کی چیزیں ہیں اس وقت عروج پر مہنگائی چڑھ رہی ہے نفع کھوری چڑھ رہی ہے بلیک مارکیٹنگ چڑھ رہی ہے جتنا یہ بلیک مارکیٹنگ اس وقت ہو رہا ہے آپ میٹ کی بات کرو میٹ اس وقت سات سو روپیہ ساڑھے سات سو روپیہ ملتا ہے اس وقت دیکھئے گریب ایک کیا کھائے گا اور چکن کا کوئی ریٹ نہیں ہے کسی چیز کا نہیں جو بچارہ مزدوری ریڑہ مزدوری کرتا ہے جو اگر آپ یہ مارکیٹ چیکنگ نکلتے ہیں نا سیول ایڈمیشنر ریڑے والوں کو بڑھوالوں کے ریڑے والوں کو پکڑتے ہیں کسی مارکیٹن میں میں نے کل دیکھا سوپور بارملا کوپڑا ریڑے والوں کو پکڑتے ہیں ریڑے والوں کو کیا کھتا ہے ریڑے والے بچارے بندی سے لاتے ہیں وہاں سے لاتے ہیں وہ چیزیں کرنا ان کو پکڑونا جو لوگ یہ مہنگائی کرتے ہیں ان کیوں کیوں پکڑتے ہیں جو ریڑے والے بچارے راستے پر اچھے جو مہنگائی کرنے والے دکاندار ہے جو ہولسلر ہے یہاں کے ان کو پکڑونا ان کو نہیں پکڑتے ہیں پتہ نہیں ان کے ساتھ کیا رشتہ ان کو ہے دیاناتی علاقوں کی بات کریں گے کہیں گے دیکھئے پاور کی دکھتے آرہی ہے پاور آپ نے کل بھی دیکھا کہ آہ ایل جی ایڈمیسٹریشن جو ہے ایل جی صاحب نے وہ ایک بہران لوگوں کو سسپنڈ کیا ہے تو مجھے لگتا ہے جو لوگ اس وقت یہ کر رہے ہیں لاپروائی اس کے ساتھ کر رہے ہیں اس وقت رمضان کا مہینہ ہے ہمیں ہم نے کبھی یہاں نہیں دیکھا کہ رمضان میں مہینے میں ہمیں بھیجی جاتی تھی تو یہ دو تین سال سے ہم نے دیکھا کہ جب بھی افتیار ہوتا ہے یہ آپ کی بات سچے جو ہی سہری کا ٹائم ہوتا ہے چار بجے میں خود بھی منٹر کر رہا ہوں اس چیز کا چار سے ساڑھے چار تک بھیجلی جاتی ہے تو پریشان ہو جاتا ہے ایک غریب آدمی جس کے پاس انورٹر نہیں ہے جس کے کوئی اور سادن نہیں ہے تو میں آل جی صاحب سے اپیل کرنا چاہے اس کا سنیان لے اور جمعہ کشمیر کے لوگوں کو خاص کر کشمیر کی ویلی میں رمضان کے مہین میں سہری اور افتیاری کے وقت ضرور لائٹ ہونی چاہیے اچھا بی جے پی سے آپ آ جاتے ہیں اس وقت تمام لوگ آپ کے جتنے بھی چاہنے والے وہ انتظار کر رہے ہیں کہ آصف صاحب کا بیان کب سامنے آئے گا آصف صاحب کب جو ہے اپنے موہ سے کوئی بات کہیں گا کیونکہ آپ ایک ایسے فرد ہیں جو کہ اول نمبر سے بی جے پی کے ساتھ کھڑے تھے اول دن سے بی جے پی کے ساتھ کھڑے تھے اور ایک پلر کی طرح کام کرتے تھے تو آپ سے سوال رہے گا بیجے پی آپ نے کیوں چھوڑی چھوڑیں آپ نے بی جے پی نہیں چھوڑی ہے کہ مسئلہ چر رہا ہے پارٹی میں بی جے پی ہم نے نہیں چھوڑی ہے آپ کو نکم نہ نہ بی جے پی نہیں چھوڑی وہ بکی میری بات اپنی بات رکھنے کے لیے کسی بھی جگہ پر آپ بات رکھ سکتے ہو اپنے بات پارٹی میں رکھنے کے لیے کوئی لیمٹ نہیں ہوتا ہے آپ کچھ لوگوں کو یہ تھوڑی ہم ہم نے یہاں بی جے پی کے لیے اپنی قروبانیاں دی ہے ہم نے ہم نے چنتیس لوگوں کی شہدت دی ہے ہم نے وہ کندے پر ان کے جنازے اٹھائے ہیں پھر آپ کو کیوں نکاح دیئے میں نے باٹی میں کوئی باتیں رکھی ہے وہ جو پچھلے سال بھی آپ کو پتا ہے پچھلے سال بھی ایک ہنگامہ چلا تھا جس میں بہت سارے لیڈرز تھے تب سے یہ چل رہا ہے کہ بی جے پی میں ہم اپنا کام آنے جو یہاں کے لوکلز ہیں ہم لوکل کی یہاں لیڈرشپ چاہتے ہیں جو یہاں کا پلٹیکل بسنیگ نہیں لوکل جو یہاں کا ہے یہاں پر لوگ ہم رہتے ہیں جو بارہ ملا کا ہے وہ بارہ ملا کا جانتا ہے جو انتنا کا جانتا ہے سری نگر کا جانتا ہے اس بارے میں ہمارے پارٹی میں کچھ انبن چاہتے ہیں وہ ٹھیک ہو رہی ہے انشاءاللہ اگر پارٹی میں مجھے کوئی لیمٹ انہیں نے رکھا کہ اس کو اب نکال ہی دیا انہوں نے ایکسپل کہا دیا کچھ دیکھ کے لیے ہو جائے گا سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا نہیں بھی ہو جائے گا تب بھی ہم بارتیا جانتا ہم نے بارتیا جانتا پارٹی اس لیے جائے نہیں کہ کسی کو ہم ڈرتے ہیں یا کسی کے کہنے پر ہم نے کیا ہم نے اٹل بہری واجبائی کو دیکھ کر بات کیا جانتا پارٹی جائن کی تھی ہم نے اس ٹائم اڈوانی جی کو دیکھ کر پارٹی جائن کی تھی ہم نے جو لوگ پارٹی میں تھے جن کا وچار جن کا وچاردارہ اچھی تھی ان کو دیکھ کر ہم نے پارٹی جائن کی دیکھیں آج کوئی آئے گا پارٹی کو خراب کرے گا ہم اس کے خلاف آواز اٹھائیں گے جو بھی کر رہا ہے وہ ہمارا انٹرنل مسئلہ ہے جو بھی پارٹی کو خراب کرنا چاہے گا ہم پارٹی کسی کو بھی خراب نہیں ہونے دیں گے باقی رہا میں آج بھی بی جے بی کے ساتھ ہوں کل بھی تھا اور آگے بھی رہوں گا یہ آپ سے وعدہ ہے آپ کے رہنے سے کیا ہوتا ہے آپ کو سائیڈ لائن نہیں کر دی پارٹی تھوڑے ایک کا ہے سائیڈ لائن کر دیا کوئی پریشانی تب بھی ہم اس پارٹی کو جس گھر کو ہم نے بنایا خون دے کر اس گھر کو ہم بگڑنے ایک آدمی کے لیے نہیں دیں آپ بی جے پی کے ساتھ ہمیشہ رہے آپ بی جے پی کے ساتھ ایک اول میں ابھی بھی بی جے پی کے ساتھ ہوں دیکھیں 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 یہ پارٹی میں چلتا رہتا ہے اندر کی باتیں ہوتی ہے ہمیں کوئی پارٹی سے باتی ہے جنتہ پارٹی واحد ایک پارٹی ہے جس میں ہم لوگوں کو عزت ملی ہے اور جس پارٹی کو ہم نے ایک ایک این چڑھا کر ہم نے اس پارٹی کو بنایا ہے جو لوگ آج پارٹی میں آ رہے ہیں وہ کھالی اس لیے آتے ہیں کہ ہمارے پاس اقتدار ہے اس ٹائم ہمارے پاس کچھ بھی نہیں تھا مگر ہم اس پارٹی کو جس گھر کو بنایا ہے اس گھر کو ہم بگڑنے نہیں دیں گے جو اس کو بگڑائے گا اس کے خلاف ہم آواز آج بھی اٹھائیں گے کل بھی اٹھائیں گے اٹھاتے رہیں آپ کو نہیں لگتا کہ بی جی پی ایک گھر تھا اور یہ گھر کشمیر کے جتنے بھی سیاستدان یا لیڈرشپ رہی ہے انہوں نے سجایا تھا اور آج وہ گھر کہیں نے کہیں نئے لوگ اس میں جب آئے تو پرانے لوگ جنہوں نے بنایا تو ان کو نکالا جا رہا ہے کسی کو نہیں نکالا جائے گا جو لوگ آ رہے ہیں وہ بھی اچھی بات ہے کہ بارٹی جنتہ پارٹی بڑھ رہی ہے ہمارے لیے فقر کی بات ہے جو گھر ہم نے جس کا پلنت ہم نے دے دیا وہ گھر آج بہت بڑھ رہا ہے یہ شان ہماری ہے ہم سب ان لوگوں کی ہے جن نے ہمارے بارٹی جنتہ پارٹی کے لوگوں نے ورکر میں لیڈروں نے قربانیاں دیئے یہ ان کی شان ہے آج کچھ دیر کے لیے رہتا ہے پارٹی میں آنے بن ہوتی ہے ہو جاتا ہے ٹھیک سب کچھ آسف مسعودی ایک خدار آدمی ہے اور ہمیشہ جب آسف مسعودی سے بات ہوتی ہے تو یہ دیکھتے نہیں ہے کہ آگے کون ہے حق پہ موینہ طور پر بات کرتے ہیں آسف مسعودی اس جگہ واپس جائیں گے جہاں سے انہیں نکالا گیا تھا آسف مسعودی آج بھی بی جی پی کے ساتھ ہے یہ دیکھئے یہ سنٹرل سنٹرل بیسٹ پارٹی ہے دیکھئے سٹیر بیسٹ پارٹی نہیں ہے یہ سنٹرل بیسٹ پارٹی ہے ہمارا سنٹرل نیشنل پریزڈنڈ ہوتا ہے اگر سٹیٹ نے کچھ کیا ہم سنٹرل میں ہم نے انہوں نے ہمارے ساتھ بات کی ہے بات چار رہے ہیں انشاءاللہ آپ کچھ دنوں میں دیکھو گے انشاءاللہ بارٹی ہے جنتہ پارٹی پھر کھولے کھلے انتخابات کو لے کر بات کریں گے تیاریاں اور روش پر رہے ہیں پی ڈی پی صدر محبوبہ مفتی کی نیشنل کانفرنس کی اپنی پارٹی کی پیپلز کانفرنس کی کیا لگتا ہے اس بار ٹکر جو ہے وہ بڑی ہی سخت ہونے والی ہے اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اپنے پارٹیوں ڈی پی ای پی جو ہے ایک ساتھ نظر آئیں گی کیا کہیں گے ے ہیں کہ پارٹیاں یہ بنتے ہیں یہ کوئی نملکس بندی رہتے ہیںکب بھی dit ہوتا ہے کبھی اس پارٹی کا کبھی اس کا ہیں پارٹیوں کو کرنایا یا پارٹی چینز کرنایا پارٹیوں کے ساتھ ہو universo کوئی مذہب چینز نہیں کرنا یہ ہوتا رہتا ہے اس میں کبھی یہ پارٹی اس کے ساتھ جاتی ہے کبھی پارٹی大 bins کے ساتھ جاتی인데요 ہوتا رہتا ہے باقی میں اتنا بتاؤں گا جمہو کشمیر کے لوگوں کو لوگوں نے مزاج بنایا ہے بارکہ جنتہ پارٹی کو جتائیں گے اور جو محنت کرے گا گراؤنڈ پر جو میں دیکھ رہا ہوں بی جے پی میں آ رہے ہیں لوگ آہ بہت سارے پارٹی میں آ رہے ہیں لوگ مگر جو محنت کرے گا گراؤنڈ پر جن کے جن کے جن کے جن کے جن کے جو منسٹر رہے ہیں وہ بارکان شہر دا مہنت کریں گے وہی جو کی الیکشن وہی جیتا ہے جو منسٹر جیتا ہے جو میٹ کرتا ہے جو گراوڈ پر ج��تا ہے جو heard مہنت کرتا ہے وہی الیکشن جیتا ہے جن کے پارس یعجب کا مینی فیسٹر اور جن کا آہ پورا ہوتا ہے وہ ہی الیکشن جیتے ہیں آئی لوگ جاگ گئے ہیں آئی لوگ خود جانتے ہیں سہی کیا ہے غلط کیا ہے آئی سبھی سیاستدahren بن گئے ہیں بچہ بچہ یا سیاستدahren بن گئے ہیں آئے سب کو آپ کر لو ہر ایک اچھا جواب دے گا جمہو خاص کر کشمیر ویلی کا ویجن جو ہے یہاں کے پلٹیکل لیڑوں کا وہ بہت بڑا ہے اور آنے والے دنوں میں جو پارٹی محنت کرے گی جو پارٹی اچھا کرے گی پرفانس اچھا کرے گی وہی الیکشن جیتے ہیں بہت شکریہ وقت دینے کے لیے آصف مسعودی ہمارے ساتھ موجود تھے مسلسل جو عام لوگوں کی پریشانی اس پر بھی بات ہوئی اور کہیں نے کہیں ان کے ساتھ جانی کہ جس طریق سے بیجٹری میں ماحول چل رہے اس پر بھی بات چیت کی مزید ایک ترید ڈیٹائی پیٹر جعوید خان کے ساتھ